پاکستان میں بڑھتی ہوئی انسانی آبادی کی غزائے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دودھ اور گوشت کی پیداوار ناکافی ہے اس کی وجہ جانوروں کی روایتی طریقوں سے دیکھ بھال اور فی جانور کم پیداوار ہے معاشی ترقی اور خزائے خودکفالت کا حصول اس وقت تک ممکن نہیں جب تک لائیو سٹاک کو سائنسی بنیادوں پر مربوط نہ کیا جائے لائیو سٹاک اور خصوصاً بیف اینڈ مٹن پروڈکشن کو جدید خطوط پر استوار کیا جا سکتا ہے بلکہ غربت میں خاطر خواہ کمی بھی لائے جا سکتی ہے ترقی آفتہ ممالک اپنے جانوروں کی پرورش، خوراک، دیکھ بھال، نسل کشی، سائنسی حصولوں کے مطابق کرتے ہیں جبکہ ہمارے جانور پال حضرات جانوروں کو پالنے کے صدیوں پرانے طریقوں پر ہی کاربند ہیں اور ان تک سائنسی علوم اور تحقیقی نتائج احسن طریقے سے نہیں پہنچ پاتے پاکستان میں زیادہ تر بھیڑ، بکری، گائیں، دھیس اور بیل جیسے جانوروں کا گوشت استعمال کیا جاتا ہے پروٹین کمیٹی آف پاکستان کے مطابق ہر انسان کے لیے تقریباً 36 گرام حیوانی لہمیات روزانہ ضروری ہے اس سے جسمانی نشنومہ کی ضروریات پوری ہوتی ہیں اور حرارتیں بدنی برقرار رہتی ہیں لیکن ہمارے ہاں صرف بارہ گرام فیکس محصر ہے اقوام متحدہ کا ادارہ، خوراک و ذراعت اور عالمی ادارہ صحت کے ریپورٹ کے مطابق ترقی بزیر ممالک میں لہمیاتی اخزان کی کمی سے قومی کارکردگی متاثر ہو رہی ہے ان اداروں نے اس عمر کی بھی نشاندہ ہی کی ہے کہ ترقی بزیر ممالک میں ملیریا، ٹپ درد، حیزہ اور بہت سی دوسری متعددی امراض سے قومی صحت کو اتنا نقصان نہیں پہنچتا جتنا کہ صرف لہمیاتی خزا کی کمی سے پہنچ رہا ہے اس کمی کو گوشت کی پیداوار بڑھا کر پورا کیا جا سکتا ہے یہ اسی صورت میں ممکن ہے اگر ہمارے فارمرز ایک خاص منصوبہ بندی کے تحت فارمنگ کریں اور اس پروگرام میں دیئے گئے طریقہ کار پر جانوروں کو پالیں اور فربا کریں گوشت کے اجزاء گوشت انسانی خوراک کا ایک اہم جزب ہے جو کہ انسان میں پروٹین کے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے اس میں بنیادی امائنو ایسیڈ سمائے جاتے ہیں جو کہ انسانی خوراک میں ضروری ہیں یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں گوشت کے ذرائے یعنی گائے بھینس اور مٹن یعنی بھیٹ بکری اور پولٹری ویٹ ہے ترقی آفتہ ممالک میں مویشوں سے گوشت حاصل کرنے کے لیے خاص نسلیں پیدا کی گئی ہیں لیکن پاکستان میں ایسی کوئی خاص نسل نہیں ہے لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی موجودہ گائے بھینسوں کی پرورش ایسے طریقے سے کریں کہ ہمیں ان سے زیادہ غزائیت سے بھرپور گوشت حاصل ہو سکے یہاں تین قسم کی جانور عام طور پر زبا کے جاتے ہیں کمزور، لاغر اور بوڑھ جانور بہت چھوٹے کٹے اور بچھڑے جوان اور فروا جانور جن کی تعداد بہت ہی کم ہوتی ہے اکثر جانور بلکل مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اسے جانور پال حضرات خود ہی زبا کر کے بعد میں کسائی کو فروخت کرتے ہیں ایسا گوشت میار کے لحاظ سے بلکل ناقص ہوتا ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ فورمر حضرات اپنے جانوروں کو سائنسیو بنیادوں اور نئی ٹیکنولوجیز کی روشنی میں پالیں تاکہ ملکی سطح پر گوشت کی پیداوار میں اضافہ ہو گوشت کی پیداوار اور میار پر اثر انداز ہونے والے عوامل بہت سے عوامل ایسے ہیں جو گوشت کی پیداوار اور میار پر اثر انداز ہوتے ہیں ان میں سے اہم یہ ہیں جانور کی قسم جانور کی ام جانور کی صحت جانور کی نسل زبا کرنے کے طریقے جانور کی منتقلی گوشت محفوظ کرنے کا طریقہ بچڑوں اور کٹڑوں کو فربا کرنا ہمارے ملٹ میں فارمر حضرات بچڑوں کی دیکھ بھال اور خوراک پر کوئی خاص توجہ نہیں دیتے جس کی وجہ سے ان میں شرع امباد بہت زیادہ ہوتی ہے اگر فارمر حضرات اس طریقے کے مطابق کٹڑوں بچڑوں کو پالیں تو نہ صرف ان کی آمدنی میں اضافہ ہوگا بلکہ ملکی سطح پر گوشت کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوگا کٹڑے کی پیدائش کے فوراں بعد اس کے موں اور ناک سے آلائش اور لیزدار مادہ اتار کر اس کا جسم صاف کپڑے سے خوش کر رہے ہیں تاکہ بچے کو سانس لینے میں آسانی ہو ناف کو جسم سے تقریباً دو اچ کے فاصلے سے کٹ کر صاف دھاگے سے گرہ لگاتے ہیں اور کھلے سر کو ٹنچر آئیوڈین میں ڈبو دیں تاکہ جرسیم حملہ آور نہ ہو سکے بچہ بغیر قوت مدافعت کے پیدا ہوتا ہے اور اگر بروقت بوہیلی نہ پلائی جائے تو قوت مدافعت پیدا نہیں ہوگی اور وہ بیماریوں کا شکار ہو کر مر بھی سکتا ہے اس لیے بوہیلی پلانے میں دیر نہ کریں پہلا دودھ یعنی بوہیلی پیدایش کے بعد ایک گھنٹے کے اندر اندر پلائیں عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ جب تک جانور جیر نہ پھینک دے اس وقت تک دودھ پلانا اور دھونا نہیں چاہیے یہ بالکل غلط تاثر ہے حالانکہ پیدایش کے فوراں بعد بچے کو دودھ پلانے اور دودھ دھونے سے جانور کی جسم میں ایسا ماؤل حیات یعنی آکسیٹوسن خارج ہوتا ہے جو کے رہم پر اثر انداز ہو کر جیر بھیکنے میں مدر دیتا ہے